مہاراجہ انگریز بھی اپنا سر پیٹ کر رہ گئے جبکہ یہ فارمولا انگریزوں کا ہی وضع کردہ تھا کہ ہندوستان کے راجہ مہاراجہوں کو عورتوں شراب اور دولت میں اس قدر ڈبو دیا جائے کہ کسی کے دل و دماغ میں بغاوت کا خیال بھی پیدا نہ ہو لیکن یہ مہاراج ان تمام چیزوں میں اس قدر آگے بڑھے کہ انگریزوں کو بھی مجبوراً ان سے جان چھڑوانی پڑی یہ تھے بھارتی ریاست الور کے مہاراجہ جائے سنگ پربھا کر ان کی ذہنی پسماندگی کا اندازہ اس واقعے سے کیجئے کہ ایک مرتبہ مہاراجہ جائے سنگ راجستان کے علاقے میں چند انگریز افسران اور عمرہ کے ساتھ پولو کھیل رہے تھے جس میں انہیں شکست کا سامنا ہوا مہاراجہ نے اس شکست کے بدلے اپنے گھوڑے کو بھرے مجمع میں نہایت بے دردی سے پیٹا بعد میں کئی دن تک اس معصوم گھوڑے کو کھانا تک نہ دیا گیا جبکہ مہاراجہ جائے سنگ کے غرور کا یہ عالم تھا کہ ایک بار مہاراجہ نے بمبئی میں مقیم دنیا کے مشہور نجومی ایلیسٹر کو الور آنے کی دعوت دی مہاراجہ اس نجومی سے آنے والے الیکشن کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن ایلیسٹر نے یہاں آنے کے لیے ایک بھاری رقم کا مطالبہ کیا اس کے ساتھ ساتھ کئی اور کڑی شرائط مہاراجہ کے سامنے رکھ دی بارحال مہاراجہ نے تمام شرائط قبول کر لی اور ایلیسٹر بزریائے ریلوے الور نامی ریاست پہنچ گیا ایلیسٹر جب یہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسے اسٹیشن لینے کوئی نہیں آیا تھا بیچارے نے آدھا راستہ پیدل تے کیا اور آدھا تانگے پر جب دنیا کا یہ مشہور نجومی مہاراجہ جیسنگ کے محل کے قریب پہنچا تو کسی محافظ نے اسے اندر ہی نہ جانے دیا اسی طرح کئی دن بیٹھ گئے پیسہ پائی ملنا تو دور یہ نجومی مہاراجہ سے ملنے تک کو ترز گیا بلاخر اس نے واپس بمبئی جانے کا فیصلہ کیا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا اس کی بدقسمتی کہ اسے وہاں دو پولس اہلکار مل گئے اور اسے لے جا کر تھانے میں بند کر دیا کئی مہینے جیل میں گزارنے کے بعد اچانک مہاراجہ نے اسے طلب کیا نجومی نے سکھ کا سانس لیا نئے کپڑے پہنے اور مہاراجہ کے مستقبل کا حال بتانے اس کے پاس پہنچ گیا مہاراجہ انتہائی بے رخی سے اس نجومی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ جو آدمی اپنا مستقبل نہیں جانتا کہ اسے الور جا کر کن مشکلات کا سامنا ہوگا وہ میرا مستقبل کیا بتائے گا اس کے بعد مہاراجہ نے دنیا کے اس مشہور ترین نجومی کی واپسی کا ٹکٹ کٹوایا اور بغیر کوئی پیسہ پائی دیئے الور سے روانہ کیا مہاراجہ جیسنگ کا ماننا تھا کہ وہ ہندووں کے بھگوان شریرام کی اولاد میں سے ہے جو دنیا کی آلہ ترین نسل ہے جبکہ وہ یہ بھی مانتا تھا کہ وہ خود بھی ایک بھگوان کا اوتار ہے اسے لگتا تھا کہ عام لوگوں کو چھونا اس کی پوترتہ کو کم کر سکتا ہے اس لیے وہ لوگوں سے ہاتھ نہ ملایا کرتا یہاں تک کہ ملکہ انگلستان اور وائس رائے سے بھی دستانے پہنے بغیر ہاتھ نہ ملاتا ریاست الور کا حکمران ہونے کے باوجود اسے یہاں کے غریب لوگوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ ریاست کی تمام آمدنی اپنے محلوں ذاتی استعمال کی سڑکوں اور اپنی ایاشیوں پر سرف کرتا انڈیا کا مشہور سرسکا پیلس بھی اسی مہاراجہ یعنی جیسنگ کا تعمیر کردہ ہے مہاراجہ جیسنگ کی کئی مہارانیاں اور کنیزیں تھی لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مہاراجہ جیسنگ کو عورتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی اس کے برعکس وہ مردوں کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند کیا کرتے چنانچہ وہ ان مردوں کا انتخاب اپنے وزیروں، سیکرٹریز اور دیگر اہدداروں میں سے کرتے یا ریاست میں سے جو شخص ان کو بھا جائے اسے اپنا محبوب بنا لیتے عورتوں میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود کئی مہارانیاں اور کنیزیں محل میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ مہاراجہ اکثر راتوں میں ایسی فہش دعوتیں منکت کیا کرتے جن میں انگریز افسران، ریاستی اہددار اور دیگر عمرہ شریک ہوتے یہ دعوتیں ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہوا کرتیں جو وزیر یا اہددار جس مہارانی سے چاہتا تعلق بنا لیتا نہ تو مہاراجہ کو اس پر کوئی اعتراض ہوتا اور نہ مہارانی کو زبان کھولنے کی جررت رفتہ رفتہ اس عمل سے شاہی خاندان کی عورتوں کی بدنامی ہونے لگی سو مہاراجہ جیسنگ نے یہ حکم جاری کیا کہ شاہی محل میں منقد ہونے والی فہش محفلوں میں شرکت کرنے والے وزراء، عمرہ اور دیگر عہددار بھی اپنی اپنی خواتین کو ساتھ لایا کریں ان لوگوں نے بہت سرپیٹا مگر لاحاصل اور وہ سب کے سب مہاراجہ کا حکم ماننے پر مجبور ہوئے چند دن بعد مہاراجہ نے غزنفر علی خان نامی ایک شخص کو ریاست کا وزیر خزانہ منتخب کیا یہ کافی خوبصورت اور مضبوط جسم کے مالک تھے اس لیے جلد ہی مہاراجہ جیسنگ کے انتہائی قریب ہو گئے اور ان کا شاہی دعوتوں میں آنا جانا شروع ہو گیا چند ہی دنوں میں غزنفر علی خان مہاراجہ اور مہارانیوں سب کی پسندیدہ شخصیت بن گئے ان کی یہ پسندیدگی وزیر آزم گردھاری لال اور دیگر وزراء کو بہت زیادہ کھٹکنے لگی ایک مرتبہ مہاراجہ کو اچھے موڈ میں دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کا وزیر غزنفر علی محل میں ہماری عورتوں کے بیچ خوب رنگرلیاں مناتا ہے جبکہ اپنی عورتوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم سے چھپا کر رکھتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہے مہاراجہ ان درباریوں کی باتوں میں آ گیا اور اگلی مرتبہ جب غزنفر علی خان محل میں حاضر ہوا تو اسے حکم دیا کہ اس دیوالی پر وہ بھی اپنی بیگم کو لے کر شاہی محفل میں شرکت کرے یہ سن کر غزنفر علی خوب سٹھ پٹایا بادشاہ نے اسے دس ہزار روپے انعیت کیے اور کہا کہ فوراں اپنی بیگم کو لہور سے لے آؤ مہاراجہ کی حکم ادولی اسے قیت خانے تک پہنچا سکتی تھی لہٰذا چپ چاپ لہور روانہ ہوا جب دہلی پہنچے تو یہاں ایک دوست سے ملاقات ہوئی اس نے یہ مسئلہ سنا تو پوچھا کہ کیا مہاراجہ نے تمہاری بیوی کو دیکھا ہے جس پر غزنفر علی خان نے انکار کیا اب اس دوست نے کہہ کہہ لگاتے ہوئے اس مسئلے کا ایسا حل تجویز کیا کہ غزنفر علی خان کی ساری پریشانی ہوا ہو گئی چند لمحبات یہ دونوں اشخاص دہلی کے بدنامے زمانہ فہاشی کے اڈوں پر ایک خوبصورت لڑکی تلاش کر رہے تھے بلاخر انہیں مطلوبہ لڑکی مل گئی چند دن اسے تربیت دینے کے بعد غزنفر علی خان واپس الور روانہ ہوئے یہ دونوں جب شاہی محفل میں حاضر ہوئے تو سب کی نگاہوں کا مرکز تھے محفل کی شروعات ہوئی وہ لڑکی جو ایک پیشاور تواف تھی اس نے اپنے ہنر میں محل کی تمام مہارانیوں اور کنیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا مہاراجہ غزنفر خان کی بیگم کی کار کردگی سے اس قدر خوش ہوئے کہ اسے پانچ لاکھ روپے بطور انعام پیش کیے گئے چند دن الور میں رہنے کے بعد بیگم خان یہاں سے رخصت ہوئی اور چند ہی دن بعد مہاراجہ کو خبر ملی کہ ڈیلیوری کے دوران بیگم خان کا انتقال ہو گیا ہے مہاراجہ اور دیگر درباریوں نے ان کے غم میں ایک روز کا سوگ منایا جبکہ غزنفر علی خان دل ہی دل میں اپنے اس دہلی والے دوست کو دعائیں دیتے رہے اس واقعے کے کچھ عرصے بعد مہاراجہ آف الور یعنی جیسنگ کو وائس رائل لوج کی جانب سے دعوت ملی کہ وہ کچھ دن یہاں ہمارے ساتھ شملہ میں گزاریں اس بات پر خوش ہونے کے بجائے مہاراجہ نے ایک طویل فیرست وائس رائل لوج روانہ کی جس میں لکھا تھا کہ مہاراجہ کو چمڑے کی بنی ہر چیز سے ایلرجی ہے سو اسے رہائشی جگہ سے ہٹا دیا جائے جبکہ مہاراجہ کو کتوں کا پاس رہنا پسند نہیں اس لیے شملہ کے تمام کتوں کو قید کر لیا جائے وائس رائل لارڈ ویلنگڈن کو یہ باتیں سخت بری لگیں لیکن انہیں درگزر کرتے ہوئے اس نے مہاراجہ کی ہدایات پر عمل کروایا چند دنوں بعد مہاراجہ شملہ آگئے ان کے اعزاز میں شاہی کھانے کا احتمام کیا گیا محفل اپنے اروج پر تھی انگریز افسران اور ملک کے نامور عمرہ موجود تھے کہ اچانک وائس رائے کی بیوی کا کتہ اپنے کمرے سے نکل کر ٹیبل کے نیچے آن بیٹھا اور اتفاق سے مہاراجہ کی ٹانگ اس کتے سے مس ہو گئی مہاراجہ نے وائس رائے کا خیال کیا نہ اس کی بیگم کا غصے میں بلبلاتے اور پاؤں پٹکتے فوراں محل سے روانہ ہوئے بلاخر مہاراجہ کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے انگریز تنگ آگئے اور مہاراجہ جیسنگ کا داخلہ ان کی اپنی ہی ریاست الور میں ممنوع قرار دیا گیا بیچارے مہاراجہ سیڈ گووندرام سے کرزہ لے کر یورپ روانہ ہوئے ان کا آخری دور انتہائی تکلیف دے تھا جب تخت پر واپس آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو شراب اتنی کسرت سے پینے لگے کہ ایک دن نشے میں چور مہاراجہ سڑیوں سے گر کر اپنی ریڑ کی ہڈی تڑوا بیٹھے اور چند دن بعد سخت عذیت میں ان کی موت واقع ہوئی ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے